بل کا پورا سمرسن کرتا ہوں جائہن سری امتیاز جلیل جی ادھرکش مہدے میں چوبیس سال پترکار تھا اور چوبیس سال خبروں کے پیچھے دوڑتا تھا ایک دن سوچا کہ کب تک دوڑو گے خبروں کے پیچھے خود خبر بن جاؤ تو راجنیتی کے اندر آ گیا The Press and Registration of Periodicals Bill 2003 آپ نے لے کر آئے ہے منطری جی آپ نے اپنے شروعاتی کمنٹس کے اندر یہ کہا کہ ہم نے سبھی راجیوں سے بات کی ہے لیکن جن کے لیے یہ بل لائے جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ چرچہ کی ہے اور اگر کی ہے تو انہوں نے اس بل کے بارے میں کیا کہا ہے یہاں پہ تو ہم کہیں گے کہ آپ جو بھی لائے ہیں سب کچھ اچھا چل رہا ہے چنگا چل رہا ہے لیکن جس کے لیے لائے جا رہا ہے انہوں نے اس بل کے بارے میں کیا کہا یعنی کہ The Editors Guild of India جو یہ نیوزپیپرز کے کو چلاتے ہیں ان کے ایڈیٹرز ہیں انہوں نے اس بل کے بارے میں کہا The Editors Guild of India has expressed concern over the draconian provisions of the press and regulation and registration of periodicals bill 2023 that can have an adverse impact on freedom of the press آگے انہوں نے یہ کہا ہے it said the law on this issue should be more respectful of press freedom and should avoid granting vast powers to regulatory authorities to either interfere or shut down the press at their vims and fancies ادیکش مہدے یہ بل کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر registration کم ہے regulation کیسا کیا جا سکتا ہے ان کو بھی اپنے ہاتھوں میں control کیسا لائے جا سکتا ہے یہ اس کے اوپر زیادہ دھیان دیا گیا ہے ادیکش مہدے یہ جو بل ہے اس کا introduction منتری جی اس کا جو introduction ہے میں چاہوں گا کہ وہ ایک مرتبہ آپ غور سے پڑھے آپ بھی سنیں in the definition section the term specified authority gives powers to government agencies beyond the press registrar to conduct the functions of the registrar یعنی کی press registrar جس کی مولک ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا control کرنا اس نئے بل کے اندر آپ نے press registrar کے علاوہ specified authority کو بھی یہ powers دے دیے ہیں یعنی کی specified authority کوئی بھی ہو سکتی ہے police بھی ہو سکتی ہے enforcement directorate بھی ہو سکتا ہے آپ ان کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ تم کسی بھی اخبار کے office میں جا سکتے ہیں چیکنگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر control لا سکتے ہیں اگر press registrar کی یہ ذمہ داری اگر وہ نہیں نبھا رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم police کو یہ اختیار دے دے کہ وہ newspapers کے اندر office کے اندر جائے اور چیک کریں کہ تمہاری کتنی copies نکل رہی ہے کر کے یہ اس کا خلاصہ آپ کو ہم بھی چاہتے ہیں editors گل نے بھی یہ مانگ کی ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک خلاصہ کریں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں کل ہی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر وہ ڈریکونین خانون کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر ایکشن لے لیں اس کے اوپر بھی ہم خلاصہ کرنا چاہے گے ورنہ ویسط بھی آج اس دیش کے اندر کیا پترکاروں کے اوپر سیڈیشن کا خانون نہیں لگایا جا رہا ہے کتنے پترکاروں کے اوپر آپ سیڈیشن کا خانون لگا رہے ہیں میں ایک اور چنتہ جنک جو سیکشن ہے سیکشن 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 بی جو پاور پریس ریجسٹر ایک 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 پیسیفائیڈ آتھوریٹی to enter the premises of a periodical to inspect or take copies of the relevant records or documents or ask any question necessary for obtaining any information required to be furnished میرا پھر سے آپ سے یہ سوال ہے آپ کا کیا مطلب ہے جب آپ یہ کہتے ہے کہ سپیسیفائیڈ آتھوریٹی apart from the پریس ریجسٹر کل کوئی بھی سرکاری ادھیکاری کہ ڈی ایم کو آپ یہ اختیار دے دا لیں گے کہ کلیکٹر کو آپ یہ اختیار دے دا لیں گے کہ جا کسی پترکار کے آفیس کے اندر جاؤ تمہارے خلاف لکھ رہا ہے پورے ڈاکومنٹس دیکھو چیک کرو برابر سے پرنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں کاؤپیز مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں یہ تھرڈ پارٹی انٹرفیرنس آپ کیوں لانا چاہتے ہے جبکہ پریس ریجسٹر کی پوری مولک ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ اچھی طریقے سے نبھائے میں منتری جی آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوویڈ آیا کوویڈ کے اندر کئی سارے لوگوں کی جان گئی اور آج بھی میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ اس دیش کے اندر ہر مرنے والا انسان کوویڈ سے نہیں مرا تھا ہماری میڈیکل فیسلیٹیز کتنی خراب تھی اس کی وجہ سے مرا تھا وہ ایک الگ مدہ ہے اس کے اوپر ہم وی پی کا جو بجٹ آٹھ سو کروڑ روپی کا تھا اس کو ایک سو ساکھ کروڑ روپی کے اوپر لے کر آگئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر نقصان کسی کا ہوا ہے تو اردو بھاشک جو اخبار نکلتے تھے وہ پوری طرح سے ختم ہو گئے کتنے اخبار بند ہو چکے ہیں اور یہ دنیا بھر میں ہوا لیکن دوسرے کنٹریز نے اپنے اخباروں کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا پیکیج دیا ایڈویٹائزمنٹ کا بجٹ ان کو بڑھا کر دیا ہے ہم نے الٹا بجٹ گھٹا دیے ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جلیل مہراشرہ کے اندر گیس کا سیلنڈر لیں گا لیکن موڈی کی گیرنٹی راجستان کے اندر اور مدھے پردیش کے اندر ہے کہ اگر ہم جیت کر آگئے تو ہم ساڑھے چار سو روپیے میں دیں گے یہ لوگوں تک آپ کو پہنچانا پڑے گا اور ریجنل چاہتا ہو ادھے اکش مہدے آپ سنیے میرے اورنگاباز شہر کے اندر ایک لڑکی پچھلے کئی سالوں سے ریسرچ کر رہی تھی پی ایج ڈی کے لیے وہ ریسرچ کری اس کو پی ایج ڈی مل گیا جو اس کی تھیسس تھی وہ تھیسس کسی نے چُرالی اس کی بک بنائی نہ اس بک کے اوپر نہ پبلیشر کا نام ہے نہ پرنٹر کا نام ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ بک محنت بیچاری اس بچی میں کی اور وہ بک پورے دنیا کے جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے بک سٹورز ہے جس کے اندر ایمیزون ہے والمارٹ ہے ای بے ہے ورڈ ٹو ورڈ اس بچی کا کپی کر کے انہوں نے ایک کتاب بنائے اس کتاب کے اندر نہ پبلیشر کا نام ہے نہ پرنٹر کا نام ہے اور یہ بک پانچ ہزار روپیے سے دس ہزار روپیے آج بھی ویب سائٹ کے اندر وہ بچی 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 جب پولیس کے پاس گئی کالیج میں گئی یونیورشیتی میں گئی کہ یہ میری محنت ہے ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ پورا کاپی کر کے تو پولیس کو خود نہیں پتا ہے کہ ہم والمارٹ تک کیسا پہنچے ہم ایمیزون تک کیسا پہنچے تو اس کے بارے میں یہ جو کاپی رائٹ جو ہے سنسد یا بھاشا کا استعمال نہیں کرتے ہیں انہیں کرنا چاہیے میں بھی پترکار تھا لیکن پہلے ہمارے سنسد سدسیوں نے سوچنا چاہیے کہ سنسد کے اندر کیا ہم سنسد یا بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی آپ نے بتانا چاہیے اس بل کے اندر میں منطری جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ اس کے بارے میں کیوں نہیں ذکر کیا گیا ہے کہ آج ہم جو ڈیجیٹل میڈیا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر اس کو کامپریہنسی بل لے کر آنا ہے تو آپ اس کے اندر جو آج یوٹیوب چینل اگر کے بھی شہر کے اندر کتنے سارے یوٹیوب چینل شروع ہوں گے کر کے اکباروں سے زیادہ آپ ہم واتش اپ کے اوپر دیکھ لیتے ہے کیا خبر آئے کسی کو انٹرویو دینے کا ہے تو ہم لیکن کیا اس کو ریگولیٹ کر پائے کون لے رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا کوئی ریگولیشن ہے اس کے لیے کوئی ریگولیشن نہیں ہے کوئی بھی اٹھتا ہے آتا ہے کہ کل کے دن میں ہے تو اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہا ہوں سٹارٹ کر دیتا ہے آپ اس کو بھی اس بل کے اندر اگر لے کر آتے تو میرے حساب سے بہت اچھا ہوتا میں آپ سے انوروک کرنا چاہوں گا مہاراشرہ نے تقریبا بیس ہزار پوینٹی تھاؤزن نائنٹی ایٹ پبلیکیشن ہے جس تقریبا سات ہزار مہاراشرہ کے اندر اردو اخبار ہے اور یہ اگر اخباروں کو زندہ رکھنا ہے تو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کی سونچ جو ہے وہ اردو کے تعلق سے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دیش کے اندر ہم نے زبانوں کو بھی مذہبوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کتنے ایسے سدس یہ ہوں گے جو پرانے ساٹھ ستر اسی سال کے جو اردو میں پڑے ہے اردو لکھتے ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن آج اردو کو ایک مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس لئے منطری جی ایک شاعر ہے اس شاعر نے اردو کے تعلق سے اور اخباروں کی کیا حالت ہو رہی ہے اردو کی کیا حالت ہو رہی ہے اخبار اشر نام کے ایک شاعر نے پوری زبان کو کس طریقے سے آج در کنار کر دیا گیا ہے ایک چار لائن ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اخبار اشر نام کا شاعر ہے منطری جی سنیے غور سے اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی کیوں مجھ کو بناتے ہو تاثب کا نشانہ تاثب مطلب بھید بھاؤ کیوں مجھ کو بناتے ہو تاثب کا نشانہ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی ان زبانوں کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے یہ بل میں سمجھتا ہوں کی پریس فریڈم کی آزادی کو کچلنے کا ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے آپ نے بہت سارے انسٹیوشن اپنے خبزے میں لے لئے ہے میڈیا بھی تقریبا میجوریٹی آف میڈیا وہ آپ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے جو بچے کچے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہے یہ بل اس کی طرف جا رہا ہے اور یہ میں اکیلے نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہ مت کہیے گا کہ میں وپکش کے اندر کھڑا ہوا ہوں تو میری یہ رائے ہے جو ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے ہندوستان کے ہر بڑے چھوٹے اخبار کو ان کے اگر ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ پریس کی آزادی کو پچھلے پچھتر سالوں سے ہم نے زمدہ رکھے تھے آگے بھی یہ زمدہ رہے یہ ہی امید کرتے ہے شکریہ 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 سری رمیس بیدری جی